بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے جیپنیس کورین سیکرٹ شیئر کروں گی تو آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا تو یہاں پر ہم فرسٹ سٹیپ جو کریں گے وہ ہے کلینزنگ کلینزنگ کے لئے آپ کو دہیں لینا ہوگا دہیں آپ نے ون ٹیبل سپون اس باول میں ایڈ کر دینا ہے نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے ارکے غلاب ارکے غلاب جو ہے آپ نے تقریباً تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دینا ہے یعنی کہ خاف ٹی سپون آپ نے ارکے غلاب ایڈ کر دینا ہے ان دونوں چیزوں کو آپ نے اچھے سے میکس کرنا ہے جتنے بھی آپ کی سکن پر ڈائٹ ہوگی جتنے بھی آپ کی سکن پر ڈائٹ سیلز ہوں گے وہ اس سے ریموف ہو جائیں گے آپ کی سکن جو ہے وہ کلیر ہو جائے گی اس طرح سے آپ نے پھر اپنے فیس پر آپ نے ہلکا سا ہلکے ہاتھوں سے آپ نے مساج کرنا ہے کلینزنگ کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے تقریباً دو سے تین منٹ تک کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے کلینزنگ کے بعد اپنے فیس کو واش کر لینا ہے نورمل وارٹر سے یہاں پر میں نے اپنے ہینڈ پر اپلائی کیا ہینڈ کو واش کر لیا نیکسٹ ہم سٹیپ جو کریں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے چاول لینے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کے ساتھ جیپنیز کورین سیکرٹ شیٹ کرنے والی ہوں تو آپ نے چاولوں کا آٹا لینا ہے چاول آپ جو گرمی استعمال کرتے ہیں کھانے کے لئے ان کو آپ نے اچھے سے بلینڈر جوار میں ڈال کر پیس لینا ہے اس کا پاوڈر بنا لینا ہے یہاں پر میں نیسے طرح سے کرکے اس کا اس طرح سے آٹا بنا لیا ہے چاولوں کا آٹا ہمیں چاہیے ہوگا دو چمچٹک ہے ٹو ٹیبل سپون آپ نے لینا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جو جیپنیز ہیں وہ چاولوں کا استعمال کرتے ہیں چاول جو ہیں ہماری بوڈی میں جو تبدیلیاں لاتے ہیں تو ہماری سکن کے لئے کتنے فائدہ مند ہیں تو یہاں پر میں نے چاول ایڈ کرنے کے بعد نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے دہیں دہیں آپ نے ایک دمچ اس میں ایڈ کر دینا ہے اچھا جی تو یہاں پر میں آپ سے ایک بات کلیر کر دوں کہ ہم جتنا زیادہ دھوپ میں جائیں گے ہماری سکن میں اتنا زیادہ میلنن ہوگا اس سے ہماری سکن جو ہے وہ ڈارک ہوگی میلنن سے ہماری سکن جو ہے وہ اندر والی پروٹیکٹ رہے گی ہماری سکن کی فائدت رہے گی تو یہ ہماری سکن کے لئے نقصاندہ چیز نہیں ہے لیکن ہماری سکن جو ہے وہ ڈارک ہونا شروع ہا جاتی ہے ہم نے ڈارکنس کو ریموف کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر ارکے غلاب ایڈ کرنا ہے ارکے غلاب آپ نے ہافٹی سپون اس میں ایڈ کرنا ہے ارکے غلاب ایڈ کرنے کے بعد نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے گلیسرین گلیسرین اگر آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائی ہوتی ہے تو ڈرائی سکن والے گلیسرین پر استعمال کریں گے نہیں تو آپ نے رہنے دینا ہے تو نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے لیمن جوس لیمن جوس میں بلیچنگ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں بلیچنگ پروپرٹیز کے وجہ سے ہماری سکن جو خیر وہ کلیر ہو جائے گی ہماری سکن اگر آپ کی سکن پر پیمپلز ہیں تو ایکنی والے اس لیمن کا استعمال نہیں کریں گے نیکسٹ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے دودھ دودھ آپ نے تھوڑا سا گرم لینا ہے ہلکا سا گرم دودھ آپ نے لینا ہے اور آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھی سے مکس کرنا ہے تو یہاں پر میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں تو یہاں پر آپ نے اس کو اچھی سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ کریم بن کر ریڈی ہو جائے ہماری کریمی شکل میں یہ آ جائے ٹھیک ہے تو پہلے نمبر پر آپ نے اپنی سکن پر گلو لانے کے لیے اپنی سکن کو کلیر کرنے کے لیے اپنی باڈی کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے اچھا کھانا ہے اس کے بعد آپ فروٹس کا استعمال کریں سیزنل فروٹس کھائیں آپ سبزیوں کا استعمال کریں ویڈی ٹیوز کا استعمال کریں تو اپنی باڈی کے لیے جو ہم کھاتے ہیں وہ ہماری سکن جو ہے اس پر اثر پڑتا ہے جب ہم اچھی چیزوں کا استعمال کریں گے تو اس سے ہماری سکن جو ہے وہ گلو کرے گی ہماری سکن کا کلر جو ہے وہ فیر ہوگا جب ہم چاول کھاتے ہیں یہ بھی ہماری باڈی کے لیے کیا کچھ چینجنگز لاتی ہیں تو جب ہم اس کو اپنی سکن پر لگائیں گے تو ہماری سکن بھی اس سے کلیئر ہوگی ہماری سکن جو ہے وہ گلو کرے گی آپ نے اس طرح سے یہ پیک کو اپنے فیس پر لگا کر پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جب یہ ڈرائی ہونے لگے تو آپ نے اپنی سکن کو واش کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے اپنے ہینڈ کو واش کر لیا ہے کتنا امیزنگ ریزلٹ ملا ہے تو آپ نے سٹریمیڈی کو دیلی یوز کرنا ہے تقریباً سات دن آپ نے مسلسل ریگولر آپ نے یوز کرنا ہے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن جو ہے وہ بہت زیادہ کلیئر ہو جائے گی آپ کی سکن جو ہے وہ گلو کرنا سٹرارٹ ہو جائے گی اچھا جی تو یہ ریمیڈی اپلائی کرنے کے بعد آپ کی سکن جو ہے وہ بلکل سوفٹ ہو جائے گی جن کی ڈرائی سکن ہے ڈرائی سکن والے اپنی سکن پر ایلویرا جیل یا کوئی بھی بوڈی لوشن کا استعمال کر لیں یا کوئی بھی موسٹرائزنگ کریم اپلائی کر لیں تو آپ نے اس طرح سے ایلویرا جیل جو ہے لگا لینا ہے ایک ہی بار کی استعمال سے آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو آج کے لئے صرف اتنا ہے اگر آپ کو ویڈیو چلے گی تو آپ نے لائک کر دینا ہے چلنگ کو سبسکرائب کر کے پاس لئے کے بیل کی آئیکن کو پریس کر کے آپ نے آل پر کلک کر دینا ہے تاکہ جو بھی اس طرح کے میں ویڈیوز جب بھی اپلائی کروں آپ کو نوٹفکیشن کے ذریعے سب سے پہلے مل سکیں اب میں آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ